ہیلو گائز ویلکم ٹو پاکستان جی ریال وریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب بڑیا ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے ہماری دعا یہی ہے آپ ہمیشہ ہزتے رہے اور مسکورہ تیرہ میرا نام عمدہ سیر محمدہ سوگز کچھ ٹائم پہلے ازربیجان بہت فودک رہا تھا آپ کو یاد ہوگا کبھی بھارت کو دھمکی لگایا کہ بھائی اور میں نے کوئی اتھیار مت دو میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میرا یار ترکی ہے میرا یار پاکستان ہے یہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ لگا ہوا تھا لیکن اب آگے ہاتھ جوڑنے کے اوپر بھارت اچھے ہے جو کو ٹھیک کر دیتے ہیں نہیں یہ کسی ازربیجان ہے تو ویڈیو کے ڈائٹل ہے ازربیجان نے بھارت کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے پلیس بھارت ہمیں برباد مت کرو یہ بولہ ہے اس نے یہ کس سو جیسی بھائی بھارت کو لا دیار دے رہا ہے کچھ اور سے فیکٹر پہ بھی کئی اس کو دھویا ہوگا بھائی کچھ نکچ بھارت کرتا ہے بھارت میں آپ کو پتہ جب پنگا لیتا ہے وہ آت ہی جوڑتا ہے مطلب ماں پہ مانگنے پہ آگیا ہے میرے پلیس بھارت ہمیں برباد مت کرو پ ہندی میں ایک بہت ہی مشہور کہا ہوتا ہے جو بوئے گا وہ کٹے گا بھی جیسی کرنی ویسی بھر نہیں سیم سینب ازربیجان کے ساتھ بھی ہوا ہے ازربیجان کی سرکار نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوا کہ آج یہ بھی دن آئے گا جب ان کو بھارت کے آگے ہاتھ فیلانے پڑیں گے یعنی کہ بھارت کے آگے جھکنا پڑے گا ازربیجان جو فالتو میں بھارت کے کشمیر مسئلے میں لگاتا ٹانگ ڈا رہا تھا پاکستان کی باشا بول رہا تھا اب اس کا کھامیازہ بگتنے کے لیے بھارت سرکار ازربیجان کے خلاف دو سٹیپ اٹھانے جا رہی ہے دونوں سٹیپ ہم ون بے ون اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ازربیجان کے انویٹیشن کی اسی سال جون مہینے میں ازربیجان نے اپنے یہاں پر اور ایک ایویٹ میں اس سال لینے کے لیے بھارت کے پردان منتری موڈی جی کو انویٹیشن بھیجا تھا یعنی کی آمنتریت کیا تھا انائٹر نیشنز فریمورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج ہر سال کلائمیٹ چینج کو لے کر ایک سمیٹ کرواتا ہے جس کو الگلک دیشوں میں ہوسٹ کیا جاتا ہے پچھلے سال کا جو کارپ 28 سمیٹ ہوا تھا وہ یو ای میں ہوا تھا اور اگلے سال کا کارپ 30 سمیٹ ہوگا برازیل میں اور اس سال کا کارپ 29 سمیٹ ہوسٹ کر رہا ہے ازربیجان جو کی اگلے مہینے نومبر میں ازربیجان کی راج تھانی باقو میں ہونا ہے یہ جو کارپ سمیٹ ہوتے ہیں اس میں دنیا کے الگلک دیشوں کے لیڈرز ایک سال شامی لوکر گلوبر وارمنگ پلامیٹ چینج گرین آوز گیسز کے امیشنز کو کم کرنا اور گرین اینرڈی کو بڑاوا دینے جیسے گمبیر ویشیوں کے اوپر چرچہ کرتے ہیں فریمورک تیار کرتے ہیں اور ایسے انیشیٹیوز کے لیے فنڈ اکھٹھا کرنے کا پریاز بھی کیا جاتا ہے تاکہ ہم دھرتی کو آگے آنے والی جنریشنز کے لیے پریزر کر کے رکھ پائیں اب اس سال کا COP29 سمیٹ کیونکہ ازربیجان ہوسٹ کر رہا ہے اس لیے ازربیجان کی سرکار نے بھارت سرکار کو ادھکاریک طور کے اوپر انویٹیشن بھیجا تھا اس سال کا COP29 سمیٹ 11 سے 22 نمبر تک چلنا ہے آج 18 اکٹوبر ہے یعنی کی 20 سے 22 تین کے بعد COP29 سمیٹ کی اوپننگ سرمنی ہونا ہے نیوز نکل کر آ رہی ہے کہ پردان منطری مودی اس سال کے COP29 سمیٹ کو اٹینڈ کرنے کے لیے ازربیجان نہیں جائیں گے یعنی کی بھارت کی طرف سے بھارت کے پرائیم نیسٹر بھارت کو ریپرزنٹ نہیں کریں گے پوسیبیلٹی ہے کہ COP29 سمیٹ میں بھارت کو ریپرزنٹ کرنے کے لیے بھارت کے منسٹر آف انوائرمنٹ فارسٹ ان کلیمیٹ چینج اوپندر یادیو سر ازربیجان جائیں گے یا پھر منسٹر آف سٹیٹ فار کلیمیٹ کیرتی بردل سنگھ بھی جا سکتے کیونکہ ہر سال جب الگ ایک دیشوں میں COP سمیٹ ہوتا ہے پردان منطری مودی انہی دیشوں میں جاتے ہیں جن کے ساتھ بھارت کی ریلیشنز کافی اچھے ہوتے ہیں ورنہ بھارت سرکار انوائرمنٹ منسٹر کو بھیج دیتی ہے پشلے سال دوزار تیس میں جب دوبئی میں COP28 سمیٹ ہوتا تھا تو وہاں پر پردان منطری مودی اس کو خودی اٹینڈ کرنے کے لئے گئے تھے کیونکہ UAE یعنی کی United Arab Emirates کے ساتھ بھارت کے بہت ہی اچھے ریلیشنز ہیں لیکن اس کے پشلے سال جب اچیپٹ میں COP27 سمیٹ ہوتا تھا اس میں پردان منطری مودی نے کچھ جا کر وہاں پریصہ نہیں لیا تھا اس میں بھارت کے انوائرمنٹ منسٹر کو بھیجا گیا تھا اس لئے اس پار بھی پردان منطری مودی ازربیجان کا COP29 سمیٹ سکپ کرنے والے ہیں اور انوائرمنٹ منسٹر کو بھیجا جائے گا اس کے ساتھ ہی سیکنڈ نیوز نکل کر آ رہی ہے ازربیجان اور برکس انگٹن کو لے کر جس کے لئے ازربیجان کو بھارت کی کلیرنس چاہیے دراصل نیوز نکل کر آ رہی ہے کہ ازربیجان نے برکس انگٹن کا میمبر بننے کے لئے اپلیکیشن بھیجی ہے یعنی کی ازربیجان بھی برکس کا میمبر بننا چاہتا ہے اس سال رشیہ میں جو برکس سمیٹ ہونا ہے جس کے لئے پردان منطری مودی بھی خودی رشیہ جانے والے ہیں وہاں پر نئے دیشوں کو برکس انگٹن میں جوڑنے کے اوپر فائنل فیصلہ ہوگا اس لئے دنیا کے 34 تیشونے اپنی اپلیکیشن بیج کر برکس کا میمبر بننے کی اچھا جتائی ہے اب اس لسپے ازربیجان کا بھی نام شامل ہو گیا ہے ازربیجان برکس کا میمبر بن کر اس کے فائننیشل بینیفیٹس اٹھانا چاہتا ہے لیکن ازربیجان کو تب تک میمبر نہیں بنایا جائے گا جب تک بھارت کا اپرووال نہیں ملے گا کیونکہ بھارت برکس کا فاؤنڈنگ میمبر ہے اس لئے ریپورٹس نکل کر آ رہیے گی ازربیجان کی گومنٹ نے ڈپلومیٹک چینلز کے سریعے بھارت کو ریچ آؤٹ کرنا بھی سٹارٹ کر دیا ہے لیکن بھارت کی سرکار ازربیجان کو کوئی بھی بھاو نہیں دے رہی ہے خیر ویسے آپ کو کا لگتا ہے کی کیا ازربیجان کو برکس کا میمبر بننے کے لیے بھارت کو اپرووال دینا چاہیے ہاں یا پھر نہ نیچے کومنٹ کر کے اپنی رائے ضرور باتا ہے بھارت کو یونیٹڈ لیشن کی طرح بہت بڑا ہو گیا یہ بھلتا جا رہا بھائی بھلتا جا رہا میں تو اس محران ہوں دو دیش سپیشلی اور اکو تو مجھ نہیں پتا آزربیجان اور پاکستان بھرکس کے میمبر نہیں بننے دے گا بھارت مطلب اس پر وہ کرے گئی نہیں جب تاکہ انڈیا کے ساتھ لیشن ٹھیک نہ ہوئے نا تو انڈیا کبھی بھی نہیں بننے دے گا باقی چار بہ شک زور مار دے بھارت نہیں کرنے دے گا بہ شک چینا بولے بہ شک ریشیا بھی بولے بے شک برازیل بھی بولتے سب کے علمتی لینی پڑتی ہے تو مسئلہ یہ بہ شک جو ہے نا افریقا بھی بولتے لیکن جب انڈیا کی نہ تو سب کی نہ مطلب وہ در پانچ کے پانچ میمبر کی اجازت پیچھے ایک نمی یہ ویٹو والا سسٹم ہے ویٹو پاور پہنچو والا کہ سب جائے بلدل اپنی بھی بولا آپ بھی بان سکتا ہے اس کا سال باشاں بھی بولا دیکھو یار اس کے ساتھ پنگا بت لو کہ تمہیں اسی کے قدموں میں آ کے گرنا پڑے اب مودی جی بھی ہو سکتا ہے نا جائے مودی جی بھی جائے گے کیونکہ جس کے ساتھ ریلیشن بھارت کی نہیں ہوتے ہیں تو مودی جی ہے بڑا لیڈر ہے بھائی کہاں جاتا ہے اگر مودی جی چلے جاتے نا مودی جی چلے جاتے تو یہ بہت بہت تو میں کہتا ہوں ان کے لیے جس طرح پاکستان کے لیے مودی جی کی اہمیت اتنی زیادہ تھی اور ایجے شنکر سر کے لیے کتنی جو ہے نا کبریج تھی صرف ایجے شنکر سر کے لیے تو خود سوچو بھائی وہی نا یہ اگر چلے جاتے تو بہت بڑا کام ہو جاتا لیکن بھائی وہی بات ہے کہ مودی جی نہ جانا نہیں ہے ادھر یار سیرسلی وہ ایک مودی جی اس دیش میں اپنی جاک عزت ہی کام کرنے لیے بات ہے کہ مودی جی جائے جہاں پر جو بھائی فضول موٹ کے موٹ آ کے وہ کشمیر میں بات کرتا ہے اگر ریلیشن ایج ہوتے ہیں سب سے پہلے اچھا میں تمہیں ایک اور بات بتا ہوں یہ بڑے لیڈرز کے نہ جانے کا ایک نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے مودی جی نے جانا تھا اب مودی جی اگر فرض کرو نہیں جاتے میں ایک ایک ایجیمپل دارا ہوں مودی جی نہیں جاتے اب انوارمنٹ منسٹر کا وہ لیول تو نہیں ہے نا مودی جی وہ بات ہے ہی نہیں جب دوسری کنٹریز کے دیشوں کو پتہ چلے گا نا جو جن کے ساتھ اچھا ریلیشن مودی جی نہیں آرہے یا اور لیڈر بڑے نہیں آرہے اپنے بے بندے بہتے ہیں ہمی نہیں جاتے ہمی نہیں جاتے جہاں مودی جی جا رہے ہو ہیں جہاں پر گھٹا ہے ہمشی مودی جی آ رہے ہیں ان سے بہت فرق پڑتا ہے ان سے بہت فرق پڑتا ہے دنیا میں یہ ان کو دیکھ کر دنیا چلتی ایک یہ آرہے رو proportions نہیں تو thiود چھوڑ Publicی JUDY سی بات ہے ابھی اس میں مشکل ہے کی جایے ساروں کے منسٹر مغیر آئیں گے تو ظاہر بات ہے بہندہ نہیں ہوگا آپ کا جائے جس کا کیا کہنا ہے اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دے آپ اس سارے معاملے کی اوپر کیا سوچتے ہیں لائک کومنٹ شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اپنے وہ تو ساتھ خیر رکھے گا تھا